السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاکت علی کھچی اپنے چینل طبقی دنیا مفرد آزا کے ساتھ اور اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں سوالات و جوابات یعنی آپ کے طبی سوالات اور ان کا طبی حل دوستو یہ سلسلہ اس لئے ترتیب دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا فیس بک ووٹس ایپ یوٹیوب اور بہت سے سامائین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوالات کے تفصیلی جواب دیے جائیں اور ان کو وجہ بھی بتائی جائیں تاکہ وہ اس پہ کابو پا کر جو ہے وہ امراض سے بچ سکیں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف یہ سوال کرتے ہیں بلال بشیر صاحب کہتے ہیں جی کہ بڑے بھائی کی عمر پچپن سال ہے اور پانچ سال سے وہ شوگر کے مرس میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر علاج چل رہا ہے لیکن طبیعت خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور سوجن ہو رہی ہے اور موں کا ذائقہ خراب رہنے لگا ہے اس کا کوئی طبی حل بتائیں محترم جناب بلال بشیر صاحب بات یہ ہے کہ طب خصوصاً قانون مفرد اضا کے مطابق شوگر کوئی مرض نہیں ہے بلکہ شوگر ہمارے روئیوں اور غلط طرز زندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک علامت ہے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تیب وصیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں محترم جناب بلال بشیر صاحب پانچ سال کا عرصہ بہت عرصہ ہے آپ اپنے بھائی صاحب کا علاج کروا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے آمین محترم بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ایسے پیچیدہ کیس بینہ دیکھے تشریف کیے کچھ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے بہرحال میں آپ کو آپ کے کیس کے بارے میں کچھ آگاہی دے دیتا ہوں لیکن مکمل علاج ان کی نبض دیکھنے کے بعد ہی وجہ بتائی جا سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ شگر کوئی مرض نہیں ہے بلکہ ہمارے غلط طرز زندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک علامت ہے اس لئے سالہ سال تک عدویات کھانے کے باوجود اس سے چھڑکارہ نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا اس لئے کہ یہ مرض تو ہے نہیں اس لئے جب تک ہم اپنی عادات اپنا طرز زندگی نہیں بدلیں گے تو اس وقت تک اس سے بچا ممکن نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو غیر فطری غزائیں ہیں ان کو کھانا بند کر دیں جن میں فاس فوڈ ہے برائیلر مرغی ہے چینی ہے تو یہ خوراک کھانا بند کر دیں اس میں بناسپتی گھی بھی اسی میں آ جاتا ہے قدرتی غزائوں کا استعمال کریں دوسرا آپ نے کہا کہ آنکھوں کے نیچے سوجن آ رہی ہے سیاہل کے آ رہی ہیں اور موں کا ذائقہ خراب رہنے لگا ہے تو یہ علامت گردوں کے مکمل طور پر آفال ادانہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور شگر کی عدویات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اثر بھی گردوں پر کرتی ہیں تو ایسے صورت میں یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ گردوں کا فنکشن اس وقت کتنے پرسنٹ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ موں کا ذائقہ خراب ہونا یہ قبض اور میدے کے انتہائی توفن کا نتیجہ ہے تو ایسی صورت میں آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ سنا مکی، تیزباد اور پودینہ یہ تین چیزیں لے کر ان کو انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور چار رتی سے آٹھ رتی تک ان کو صبح دوپیر شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں دوسرا شکر کو بالکل باندھنا کریں بلکہ اس کی جگہ کشمش یا منقہ جہاں شگر کی ضرورت ہو مٹھاس کی ضرورت ہو یہ کشمش یا منقہ استعمال کروائیں اس کے علاوہ ان کو دیسی گھی جو ہے وہ زیادہ استعمال کروائیں اور بکرے کا گوشت، کالے چنے کا شربہ، اس میں زافران، دارچینی، اجوین دیسی یہ ملا کے ان کو کالے چنے کا شربہ بھی پلوائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے اصول علاج جو ہے وہ کیا ہوگا